لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن در السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں آج چوتھا درس ہے اور آج جن موٹی موٹی باتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے بعض باتیں جو ہیں وہ خلاصتاً بیان کر رہا ہوں پھر تفصیل سے بعد بات میں ہوگی تو اب یہ کہ یہ ایک ایسی کا قصہ ہے جو قرآن کریم میں ایک ہی صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس کے جو چند بہت امپورٹنٹ کردار ہے اس میں ایک یاقوب علیہ السلام ہے اور ایک یوسف علیہ السلام ہے ان کے علاوہ جو ہے برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی برادر جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں اچھا اسی طرح اس میں قافلہ تجارت یہ بھی ایک بڑا اہم کردار ہے اسی طرح عزیز مصر اور اس کی بیوی یہ بھی ایک کردار ہے اسی طرح بیگمات مصر اور حاکم مصر اسی طرح جیل میں ملنے والے قیدی یہ بڑے امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں جو آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے اور اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ قمیس جو ہے قمیس شرٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا ایک بڑا قلیدی کردار ہے امپورٹنٹ کردار ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ خوابوں کا ایک بڑا ضروری کردار ہے ان تمام واقعات کو میں ایسا کروں گا کہ قصہ جو تفصیل ہے نا اس کو ذکر کرنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قصہ پہلے نہیں سنا ایک میں دو تین چار منٹ کا درس بنا کے اس پورے قصے کو سمرائز کر کے ان کے لیے بیان کر دوں گا تاکہ جب ہم آگے چلیں تو وہ بھی اسی انفرمیشن بیس پہ اٹلیسٹ آ جائیں جہاں باقی لوگ ہیں جو اس قصے کو پہلے سن چکے ہیں جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ اچھا دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے میں جو چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے تمہیدی ذکر کرنا چاہتا ہوں تو اس زمن میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے اور ایک اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہوتا ہے دراصل ہوتا وہی ہے اور انسان اپنی طرف سے جتنی چاہے تدبیریں کر لے فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کرنا چاہتا ہے تقدیر کو صرف دعا وزل سکتی ہے اس لیے آپ کو دعا کرنے کا حکم ہے کہ آپ دعا کریں اور اللہ تعالی سے مانگیں اور بے شک اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جو عطا کرتی اچھا اب اس زمن میں تین چار باتیں ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی بھئی دعا فوراں قبول ہو جائے یہ کوئی ضروری بات نہیں دوسری بات یہ کہ کبھی دعا آنے والے وقت میں قبول ہوتی ہے جب ضروری ہو کہ جب معاملہ تیار ہو جائے نا اس مقام پر پہنچے تو پھر وہاں دعا قبول ہوتی ہے اب آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں دعا کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے لیکن اللہ تعالی نے ایک وقت قرر کیا ہے تب ہی ملاقات ہوگی یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کے لئے لیکن ایک وقت مقرر ہے اسی پر ملنے گی تو اللہ کے نبیوں نے بھی انتظار کیا ہے دعا کے بعد تو ہم اور آپ کس کھاتے ہیں ہمارا تو کھاتا ہے کوئی نہیں ہے نا میرا بھائی بھائی تو اب ایک تو یہ ہے کہ دعا فورا قبول ہو جائے یا آنے والے وقت میں قبول ہو یا دعا کے بدلے کوئی بلہ ٹل جائے اور جو زیادہ بڑی بلہ تھی وہ ٹل گئی یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ دعا قیامت کے دن روز حشر ہمیں نیکیوں کی صورت میں مل جائے تو اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کے جو خاص اور پیارے ہوتے ہیں انہیں دنیا میں مسائب و عالم سے جب ٹکراو ہوتا ہے تو وہ رجوع اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی ذات انہیں بچاتی بھی ہے اور پروان چڑھاتی بھی ہے یہاں پر یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھیکنے کی بھی سازش کی گئی اور بطور غلام بیچا بھی گیا پر ہزار بار جو یوسف و کے غلام نہیں ہزار بار جو یوسف و کے غلام نہیں تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ اللہ کا نبی مسائب ہے آلام ہے گزرنا ہے کیونکہ آنے والی امت کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور صرف ان کا پیغام ان کی امت تک محدود نہیں بلکہ کائنات کے آخری زمانے تک جو اللہ تعالی نے ہمیں واقعات و حالات بتا دی اپنے انبیاء کے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ رشت و ہدایت کا ذریعہ ہے اچھا پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے خیانت نہیں کی کبھی نہیں کی اور اس بات کو بتایا بھی کہ میں خیانت نہیں کرتا بلکہ میں امین آدمی ہوں پھر ایک وہ زمانہ آیا جو یوسف علیہ السلام کو زلیل کرنا چاہتے تھے چاہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہو یا آپ کے برادران ہو وہ خود شرم سار ہوئے اور پھر ایسی ہی ہوتا ہے تو بہت ہی بری ہے دنیا کی شرم ساری ذرا بہتر ہے کہ اس میں اگر سامنے والا آپ کو معاف کر دے اور بات کھل گئی بات ختم ہو گئی ان چند لوگوں کے سامنے ہی کھلی نا جو وہاں موجود تھے وہاں تو ساری خلقت کے سامنے گند کھل جائے گا پھر کیا کرو گے تو خیر بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا زلیخہ کا معاملہ بھی ختم ہو گیا تو یہ بہت غلط بات ہے میرے سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ زلیخہ کے اوپر زبان دراز کرتے اچھی بات نہیں ہے ایک تو وہ ایک شخص دنیا میں رہا نہیں جو شخص دنیا میں رہا نہیں اس کے اوپر زبان درازی کرنا اچھی بات نہیں ہے منع ہے اسلام میں ہاں اگر کوئی ایسا ہو آدمی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہو گزند پہنچائی ہو اور حالت کفر میں مر گیا تو بھئی ٹھیک ہے تم اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہو اس کو اللہ کے نبی نے ماف کر دیا اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ شرمندہ ہوئی کوٹ میں پیش ہوئی مافی تلافی ہو گئی اب اس کے بعد تم اس کی پرسنیلٹی پہ ایک عورت کی اوپر تم کیچڑ اچھالتے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے الفاظ میں احتیاط کیا کر ہو سکتا ہے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہو ایمان لانے کے بعد جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہیں کیا آنے ہو تم نے تو لوگوں کو جنت اور دوزخ میں نہیں بھیجنا نا وہ اللہ کا کام ہے اللہ پر چھوڑ دو تم اپنی فکر کرو تم سے ان کے بارے میں ہو نہیں اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے اس لئے اپنے لفظوں میں احتیاط کرو اور دوسروں پر اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو بڑا آسان ہوتا ہے دوسرے کے اوپر زبان دراز کرنا کیونکہ جاتا نہیں نا جیب سے کچھ لیکن پتہ چلے گا تب جب نامہ اعمال آئے گا سامنے کہ کیا کیا جاتا ہے اور کیا کیا نہیں جاتا پھر پتہ چلے گا بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ امانتداری کا مظاہرہ کیا خیانت سے بچے رہے اور کامیابی نے آپ کے قدم چومے اللہ کے نبی اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایک حقیقی مومن اچھا اس زبن میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے اور عرص کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ قرآن اور حدیث ہی بیان کریں اب بہت سارے معاملات میں ہم علم کے لیے اسرائیلیات بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا بھی ہمیشہ یہ ریفرنس دیتا ہوں کہ یہ اسرائیلیات ہے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ کتب متقدمہ پچھلی امتوں کی گزری ہوئی کتابوں کا جو علم ہے ان میں سے بعض چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی موقع ملتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں تبدیلیاں کر لی ہیں تو ایک طریقے سے ذہن بنتا ہے کہ ہم نے ان سے کیا لے سکتے ہیں اور کیا نہیں لے سکتے جو چیز قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی وہ ہم نے نہیں لینی جو حدیث سے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی وہ ہم معلومات کے لیے ذکر کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اب جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا قرآن نے نہیں بتایا نام ہے بنجامین بینجیمن جو بھی ہو ہم ذکر کر دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کیا نام تھا ایک معلومات ہے یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا معلومات ذکر کر دیا کتب متقدمہ سے سابقہ کتابوں سے لے کر لیکن اس کے اندر اگر وہ کسی نبی کی پرسنیلٹی کے اوپر غلط بات کرتے ہیں تو ہم ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ پتا چلے کہ یہ ان کی خرافات ہیں ایسی باتیں تمہارے کانوں میں پڑھیں تو ان پہ کان مت دھرنا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو باطل ہوتے ہیں وہ پھر انہی باتوں کو لے کر امت کو گمراہ کرتے ہیں اگر صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ ایزلی گمراہ ہو جائیں گے جیسا کہ لوگ من گھڑت روایتوں یوٹیوب بھرا پڑا ہے گھڑن تووں سے لوگ مجھے کلپس بھیجتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے میں کہا بھائی دیکھو یہ دیکھو سب سے پہلے کہ یہ آدمی جو بات کر رہے نا اس نے ریفرنس کوئی نہیں دیا اس کا آگاہ پیچھا تمہیں کوئی نہیں پتا اگر کوئی نئی بات ہے تو ریفرنس دو ریفرنس سے بات کرو نا ہم نے حدیث کی کتاب میں پڑا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے پھر روایت کے ساتھ بتاؤ نا کہاں پڑا بھے حضور نے فرمایا یا یہ بھی نہیں کہتے بھے ایسے ہو گیا ابھی تمہیں کیسے پتا چلا تو اکثر جو ہے نا یہ بے پیر کی باتیں ہوتی ہیں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان کی اصلیت کوئی نہیں ہوتی یہ دھندا بنا لیا ہے انہوں نے کہ ایسے ایسے ٹائٹل لگاتے ہیں کہ بندہ آکے دیکھتا ہے سنتا ہے اور بہت سارے چینلز ہیں جو ہے بغیر تحقیق کے باتیں لے لیتے ہیں اور پھر آگے پھیلا دیتے ہیں یا یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو بچپن سے سنتے آئے انہیں ایک اور آدمی مل گیا اپنے جیسا یا کچھ چینلز پہ میں نے دیکھا ہے کہ بھئی لوگ دھڑا 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 دھڑ نیچے گالیاں بھی دے رہے ہیں اس کو باتیں بھی سنا رہے ہیں تمہیں سمجھایا ہے بتایا ہے ریفرنس کے بغیر بات نہیں کیا کرو لیکن وہ باز نہیں آتا وہ اگلے دن پھرے ویسی ایک ویڈیو دال دیتا ہے اچھا پھر جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا ٹائٹل کچھ اندر کچھ اور کوئی ریفرنس نہیں تو اب یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے کہ ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں بغیر تحقیق کے اور اس کا وعبال سر پر ہے اس کے جو پھیلا رہا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا معاملہ کرے تمہید میں نے اسی لیے مان دی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ علم کی خیانت ہے ہم بات کر رہے ہیں امانت اور خیانت کی تو یہ علم کی خیانت ہے علم بھی ایک امانت ہے اچھا اب چند ایک باتیں آپ کے سامنے یہ جو میں نے تمہید بانی کتب متقدمہ پرانی کتابوں سے ہم جو اقص کرتے ہیں تو بعض معاملات لے کر بیان کروں گا اچھا اب اس زمن میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو حافظ ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زمن میں نقل کیا ہے تو حافظ ابن کثیر نے قصص الانبیاء وہ بیان کرتے ہیں کہ مسند امام احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لائے جو ان کو کسی اہل کتاب سے ملی تھی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا یا ابن خطاب اے خطاب کے بیٹے کیا تم اس میں حیران اور گربیدہ ہو رہے ہو جبکہ اُس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے میں جو تمہارے پاس لائے ہوں وہ سفید اور ساف ستری چیز ہے تم ان اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو کہ کہیں وہ حق بتلائیں تو تم تقزیب کرو اور اگر وہ جھوٹ بتائیں تو تم تصدیق کرلو اس کی یعنی بظاہر تمہارے علم میں اگر کوئی بات نہ ہے تو تم تقزیب کر دو اس کی چھٹلا دو اس کو اور وہ حقیقت ہو اور کسی بات کو تم تصدیق کرلو سچ مان لو اور وہ سچ نہ ہو کیونکہ علم تو صرف انبیاء کے پاس ہے نا وہ عام آدمی کے پاس تو وہ علم نہیں ہے تو حضور نے فرمایا اور ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے یہ آگے جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا زبردست جملہ ہے میرے امام الانبیاء والمرسلین میرے پاک نبی میرا مکی میرا مدنی کی شان ہے اس میں حضور نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اتباہ کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے وَإِسْنَادُهُ صَحِحٌ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والرسل ہیں آپ اُلُو الْعَزْمِ من الرسل میں سب سے عالی درجے کے ہیں اشرف الخلق ہیں آپ بشر ہیں اور بشریت کی تمام عالی مدارش پر ہیں میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقع بتا رہا ہوں آپ کو یہ بشر اور نور کا جھگڑا بڑا ہے بھائی نور اور بشر کا جھگڑا بڑا ہے اہل سنت والجماعت کا موقع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف بشر بشر کی رٹ کرنے والے وہ غلط ہیں کہ صرف بشر تھے صرف بشر تھے اور آیت بھی قرآن کی وہ کوٹ کرتے ہیں جو ابو جحل کے لیے تھی جس نے پوچھا ہے ابو جحل ان کمپنی کے لیے تھی جو کہتے تھے کہ بھائی آپ تو ہمارے جیسے ہی بشر ہیں تو جب سوال یہ تھا تو پھر جواب بھی یہی تھا قُلْنَمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيْهِ ہا ہا تمہارے جیسا بشروں لیکن بھائی آتی ہے جب بھائی آگئی تو نور آیا نا بھائی آئی تو کیا آیا نور آیا ہدایت آئی نور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں تو بھری پڑی ہیں جس میں نور نبوت کا ذکر ہے یہ قرآن بھی تو نور ہے تو وہ جو بشر بشر پہ ہی اکتفا کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں اور جو صرف نور نور پہ اکتفا کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں کیونکہ میرا بھائی افضلیت تو یہ تھی نا کہ نور کو اللہ نے نور ملائکہ کو اللہ نے نور اور بشریت آدم کے آگے جھکا دیا اگر صرف نور بشر پر فوقیت ہوتی تو آدم کو نور آلہ سے اللہ پیدا فرماتا اور کہتا کہ بھئی نور ادنا ملائکہ تمہارا نور آدم سے کم ہے سجدہ کرو کہا نا نا یہ ہے تو ظاہر میں بشر پر اس میں جو نورانیت ہے وہ تمہارے نور پر حاوی ہے تو پھر کیا ہوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ تو ملائکہ سجدے میں گر پڑے کتنے سب کے سب اور سارے کے سارے کلہم اجمعون سب کے سب اور سارے کے سارے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو آدم علیہ السلام سے بھی آلہ اور عرفہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور محمدی پر تو ہم نے پورا درس آپ کو دیا آپ نے سنا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں جو صرف بشر بشر کی رٹ کرے وہ بھی غلط ہیں اور جو صرف نور سے نیچے مانے نہ کہ نئی بھئی نور ہی نور تھے اور بشر نہیں تھے تو یہ تو قرآن کی خلاف ہے بھائی یہ تو قرآن کی خلاف ہے تو اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف یہی ہے کہ آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں پلو سے باندھ لو اس کو ونہ کہیں ٹھوکر نہ لگے اچھا اب آگے چلو امام احمد بن حنبل کی ایک اور روایت حافظ بن کثیر بیش کرتے ہیں ایک اور طریق سے وہ کہتے ہیں حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ بھی بہت پیاری اور بڑی زبردست روایت ہے سنو تو میرے مدنی کا تمہیں شان پتا چلے اگر تم میں موسیٰ ہوتے غور سے سننا حضور نے کیا فرمایا امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں مسند امام احمد میں کہ اگر تم میں موسیٰ ہوتے اور تم ان کی اتباع کرتے یعنی میں بھی زندہ ہوں میں امت میری امت امت محمدی ہے اور موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے اور میرے زمانے میں میری موجودگی میں تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرتے جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم گمراہ ہو جاتے تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گمراہ ہو جاتے تم تمام امتوں میں زیادہ حصہ پانے والے ہو یہ روایتیں آپ سے میں نے شیئر کی تھی نا کہ جنتیوں کی کتنی صفحے ہیں ایک سو بیس اور جنت میں جانے والے امت محمدیہ کی کتنی صفحے ہیں اس میں سے اسی دو تہائی صفحے ٹو تھرڈ میجورٹی سے آپ جائیں گے جنت میں اور آپ وہ ٹو تھرڈ چھوڑ کے ون تھرڈ میں جانا چاہ رہے ہیں کمال کرتے ہیں آپ ٹو تھرڈ میں ہیں آپ ٹو تھرڈ میں تو زبردست میجورٹی ہوتی ہے کوئی حکومت نہیں ہلا سکتا ہے نا ٹو تھرڈ میجورٹی سے ما شاء اللہ جنت میں جائیں گے امت محمدی اچھا آگے بات سنیں ایک اور روایت آپ سے میں نے شیئر کی تھی چاہیں تو دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا کہا تھا تم آدھے جنتی تم میں سے ہوں گے یعنی اس امت میں سے آدھے جنتی وہ آدھوں کو چھوڑ کے ایک امت کے تم باقی ساری امتوں کے آدھوں میں جانا چاہتے ہو کمال کرتے ہو نا تو اس لئے حضور نے کیا فرمایا میں جب مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرو اگر وہ تم میں ہوتے تو تم گمراہ ہو جاتے تم تمام امتوں میں زیادہ حصہ پانے والے ہو اور میں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حصہ پانے والا ہوں اللہ اکبر میرے مدنی کی شان ہے نا میرے پاک نبی کی شان ہے اللہ اکبر جتنی بیان کرو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت حرام ہے تمام انبیاء پر یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤ اور جنت حرام ہے تمام امتوں پر یہاں تک کہ تم داخل ہو جاؤ یعنی جنت میں داخل ہونے والے تمام انبیاء میں سب سے پہلے میرا مدنی تمام امتوں میں امت محمدی تو حضور کی وجہ سے ہی تو ہماری شان ہے ہماری کیا مجال ہماری کیا شان ہے کیا اوقات ہے ہماری اوقات کیا ہے ہماری یہ قطرے سے پیدا ہوئے ہیں یہ اوقات ہیں وہ قطرہ بھی ایسا ہے جس کی آپ کو پتا ہے تفصیل کیا ہے رحم مادر میں ٹپکا ہوا قطرہ کیا ہیں ہم اوپر سے گناہوں سے آلودہ لیکن جہالت اتنی کہ قابے میں جاتے ہیں تو دماغ اتنے خراب ہوتے ہیں کہ گویا بس ہم ہی تو آئے ہیں کیا پتا قابہ ہی کہہ رہا ہو کہ بابا کیوں آگئے ہو جو میں تواف قابہ کردم تو قابہ انہیں دابر آمد کہیں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں تواف کر رہا ہوں قابے کا اور قابہ کہہ رہا ہو کہ تم باہر کیا کر کے آئے ہو کہ اب اندر بھی ان غلیظ گناہوں سے آگئے ہو کہ برون در چکر دیجے جہا رہا انہیں خانہ آئی باہر کیا کرتے پھر تو اندر بھی آگئے ہو اور قابہ کی زمین پر سجدہ کرو تو کہیں قابہ کی زمین ہی پکار کے کہتی ہو کہ کیوں پلید کرتے ہو مجھے جو میں قابہ کی زمین پر سجدہ کروں تو زمین دابر آمد تو زمین سے آواز آئے کہ مجھے کیوں خراب کر دی تو سجدہ آئے رہائی مجھے ریا کے سجدے کر کر کے کیوں خراب کرتی ہے تو مومنوں مسلمانوں ہماری عزت کس میں ہے حضور کے دامن کو پکڑ لیں سمجھ آئی توحید میں قائم رہو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور امت محمدی ہو حضور کی شریعت کے پابند بنو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کو بھی حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء میں روایت کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک خدمے میں کہ اے لوگوں مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں تمام کلمات جمع کر کے یوں دے دیے گئے ہیں اور میرے لئے بڑے سے بڑے کلاق کو مختصر کر دیا گیا ہے اور میں تمہارے پاس سفید صاف ستری چیز لایا ہوں لہٰذا دوسری طرف گرویدہ مت ہو اور حیرانی میں مت پڑو اور تم کو حیرانی میں پڑنے والے دھوکے میں نہ ڈال دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحیفے کے مٹانے کا حکم فرمایا اور وہ حرفاً حرفاً مٹا دیا گیا تو یہ تمام حدیث اور تفصیل کیوں بیان کی گئی ہے کہ انبیاء کی قصے اور دوسری طرح طرح کی باتیں اہلِ کتاب سے معتبر نہیں ہیں بلکہ حق وہی ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے وہ حق ہے ان کو ہم علم کے لئے بیان کرتے ہیں نہ کہ ان کو تصدیق کے لئے بیان کرتے ہیں وہ قرآن کی تصدیق نہیں ہے کہ دیکھو قرآن کو ہم وہاں سے ثابت نہیں کر رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو انفرمیشن ہے وہ کتنی گڑمٹ ہے تو اس کو پڑھتو سکتے ہیں آپ لیکن اس کو بلکل ٹھیک ماننا یا غلط ماننا اس پر ہم فیصلہ کوئی سادر نہیں کرتے تو یہ چند ایک نصیحتیں اس زمن میں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ اس قصے کو میں سٹارٹ کروں تا کہ پھر آپ کے پاس بات واضح ہو جائے پھر اگلے درس میں کیا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کیونکہ یہ دو ملکوں کی بات ہے نا کناغان ہے اور مصر ہے تو اس کے تاریخی اور جغرافیہ یہ حالات دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد شان یوسف علیہ السلام دیکھ کر پھر انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کریں گے وما علیہ للبلاد موسیقی موسیقی